سبھی لوگ جانتے ہیں نام آچارے کے نام سے جانے جانتے ہیں سبہ حرداش تھاکر تو ان کے ذریعے میں تھوڑا سا ہم چچا کہہ رہے ہیں سبہ حرداش تھا سبہ حرداش تھا سبہ حرداش تھا ترجمة نانسي قنقر 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 كنقر سارے لوگ آشر چکت رہ گئے کہ حریداش تھاکر جو کہ بھکت ہیں ان کے وجہ سے وہ ساپ وہاں سے چلا گیا ایک سمجھ حریداش تھاکر جسور گاؤں کے ایک ہارینو گار گرام میں آئے اور وہاں پر جیدہ تر برامن رہتے تھے تو برامنوں نے کہا کہ تم یہ جور جور سے مت جب کیا کرو حریداش تھاکر نے کہا جور جور سے جب کرنے سے یہ سارے جیو جنتوں بھی تر جائیں گے تو برامنوں نے کہا کہ یہ سچ بات ہے کلیوگ میں شود رہی یہ منتروں کو چارن کرنے لگے ہیں اور حریداش تھاکر کا بہت اپمان کیا لیکن کچھ سمجھ کے بعد جس برامن نے اس طرح سے اپمان کیا تھا اس کو کشت روگ ہو گیا اور یہ ویشنہ اپراد جو انہوں نے کیا اس کا یہ فل ہوا کلیوگ میں ویسے بھی یہ کہا گیا ہے چیتنے بھاگوٹ کے آدھی لیلا میں سولویں ادھیای کے تین سوویں شلوک میں بھی یہ بولا گیا ہے ساتھ میں یہ پدم پران میں بھی آتا ہے کہ ان کلیوگا راکچھا سلوگ برامن کل میں جنم لیتے ہیں تاکہ جو واسطوں میں شود بھکت ہیں ان کو پریشان کر سکے اسی لئے آپ دیکھیں گے کچھ تو برامن ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جیادہ تر جو برامن کل میں جنم اگر لے لیتے ہیں کئی بار ایسا جو بیشنوں بن گئے بھکت بن گئے ان کا تو بہت اچھا ہو جاتا ہے بھکتوں کے سنگ نہیں تو جیادہ تر آپ دیکھیں گے جتنے بھی آج کل گنڈے ہوتے ہیں یا بدماش ہیں اور ان کا شریر بھی دیکھیں گے آپ بہت رشت پشت ایسے ہوتا ہے تو وہ کون ہیں برامن کل میں جنم لینے والے لوگ ہیں تو یہ پدو پران میں لکھا گیا ہے برامن کل میں راکشت جنم لیں گے کیوں تاکہ برامن جو یہ سن رچنا ہے ویدک سن رچنا ہے اس کو نشٹ کرنے کے لئے تو جو بھی اچھے سے بھجن کر رہا ہوگا اس کو وہ لوگ پریشان برامن کل میں جنم لیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھاگت ہیں بھاگتوں جو بن گئے ہیں بھاگوان کی کرپا پرابت ہو گئی ہے بھایشنوں کی کرپا پرابت چھتنے بھاگوات اور پرابت پران میں بھی اس کا وردن ملتا ہے کہ برامن کل میں یہ راکشت جو ہے دیواشوری سنگرام کے جو راکشت ہیں یہ برامن کل میں جنم لیتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں گے کہ برامن جیادہ تر جو کئی بار جو بھاکت نہیں ہے جو ویسے نہیں ہے وہ بڑے دھوکھے باچ ہوتے ہیں چھوٹنگ کرنے میں ان کو کوئی نہیں ہوتا دوسرا وہ جو ہے بینہ سنکوچ کے پاپ کر لیتے ہیں اور سامنے سے دکھا لیتے ہیں کہ میں برامن چھوٹنگ برامن برامن چھوٹنگ برامن چھوٹنگ برامن بھاکت بننا چاہے ایک دن حریداش تھاکر نو دیب کے درشن کرنے چاہتے تھے لیکن اُس دن حریداش تھاکر جب عدویت چارے کے پاس پہنچے تو پتری شراد میں عدویت چار گریہ ست تھے لیکن اُنہوں نے حریداش چھاکر کو بھوزن کرا کر کے کہا کہ میرے پتری شراد ہو گیا کوئی ضرورت نہیں لیکن آپ بھگوان کا نام ملے رہے ہیں اس لئے آپ سے شریش کون ہے جس کو کہ میں پرساد کھلا ہوں اس لئے آپ کو ایک دن چیتنے مہا پروش چیتنے بھاگوات میں یہ بہن آتا ہے وہ نے کہا کہ 22 بجار میں پیٹا گیا آپ کو پتا چلا کہ ایک بھی خروش آپ کو نہیں آئی کیوں نہیں آئی کیوں کہ میں آپ کے جگہ پر میں وہ پر لیٹ گیا تھا اور چیتنے سوچنے والی بات یہ ہے کتنا پیارا ہے بھگوان کو یہ ہری نام لے کتنا ریڑی ہو جاتے ہیں بھگوان اگر کوئی بھگوان کا نام لیتا ہے شد بھکتی کرتا ہے ایسی چیز کے لیے یہ منشی جیون ہم نے دھارن کیا ہے ایمیز ایمیز بگ بلین ڈیز کے لیے منشی جیون نہیں بڑھا یہ بات صحیح ہے کہ تھوڑا سستہ ملتا ہے تو وہا قریب نہ چاہیے اس کے لیے ہمیں یہ زیوان نہیں تو ایک بھگت کو یہ سوشنا چاہیے کہ 21 پرکار کا یہ بھجن کرتے ہیں اور ہر چھڑ میں ایماندار رہتے ہیں ایماندار رہتے ہیں ہر چھڑ میں کبھی چیٹنگ نہیں کرتے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ایک آنچرن بھی اگر میں غلط کروں گا تو سب سے پہلی بات یہ پر بھگتی بن جائے گی عادت بن جائے گی اور ایک بہت ہی غلط ادارن ایسا کوئی کرم نہ کریں ایسا کچھ نہ کریں جس سے گلت ادارن جس سے لوگوں کو یہ لگے کہ اچھا اس کون کے ڈیووٹیز ایسے کرتے ہیں تو یہ چیز کو ہم کو سمجھ نا چاہے بہت سارے بھگت لوگ ہم کو دیکھ لیتے ہیں کوئی بھگت ہے جو موبائل بیڈ بیگ میں سے انگلی نکلتی اس سے موبائل use کتے جب کوئی بیتی دیکھتا ہے ان لوگ کا ایسا ہی چلتا چلتے پھر بھجن اتنا ان لوگ کا پکا نہیں بہت ہی گلت مبارد ہو اس نے ہم کو سا دہنا چاہیے جب بھی ہم ہمارا من کچھ غلط کرنے کو یا غلط آچرن کرنے کو کہتا ہے سمجھ نا چاہیے کہ ہم اس پوری عادت کو ہندھن دیں آگلی بار اور جور سے آگ پڑ چھوٹے چھوٹے اس دھانوں پر چھوٹے چھوٹے جگہوں پر غلطیاں ہم نہ کریں اس کے لئے ساو کوئی بات نہیں لیکن پھر بھی ہم کو ساو دھان رہنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی غلطی نہ کریں جس شل پر بھوپاد کے مشن ہے بھکتوں کا جو مشن ہے وہ گلت آچرن پس لت ہو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہو جی چاہیے تو یہاں حریداز ڈھاکور کے بارے میں ہم چرچہ کر رہے ہیں چتنے بھاگوات میں برہمانوں کے میں ایسا لکھا ہو ہے چتنے بھاگوات میں اس لئے ہم چرچہ کیا ایک سمیہ کی بات حریداز ڈھاکور کو یہ سب چرچہ آپ کو پتا ہے میں جانتا ہوں پھر بھی ہم چرچہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ سننے سے بار بار سننے سے ہمیں سمرن بنا رہے ہر حریداز ڈھاکور تو ایک سمیہ کی بعد ایک بیشیہ کو حریداز ڈھاکور کے پاس بھیجا گیا رام چندر خان تھے رام چندر خان تھے کہ ان کو برنام کر دیں لیکن وہ بیشیہ جب وہاں پر گئی اور حریداز ڈھاکور نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی جب مالا کمپلیٹ کر دیں اس کے بعد میں آپ کے ساتھ سنگ کر گئی تو بیشیہ ان کے جب کچھ سن کر گئی خود ہی بھکت بن گئی اور اس کے بعد اس نے کہ آپ مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے تو نے کہا کہ تم کو تلسی کے ساتھ میں بیٹ کر جب کرنا چاہیے تلسی کو جل دینا چاہیے اس کی نرائی گڑائی کرنی چاہیے اور اس کی ویشیش نہیں کرنے کی جل اپنے سر مڑالو اور جو بھی تمہارے پاس ویشی ورطی سے جو بھی دھن ابھی تک ہے وہ جو جو ویشی تھی وہ ایک لاکھ ہیرے لیتی تھی تب ہی وہ کسی پرش کے پاس جاتی تھی تو انہوں نے کہا کہ سارے جو دھن ہے جو کس بھی تمہارے اکتر کیا ہے وہ سب بھر بھر دھن کو دان کر دو اور پھر یہاں پہ چلے گئے اور وہ ویشی وہاں شد بھرت بن گئے سمی کی بات چتن مہا پر ہیر دہ سمی دیا کہ جاؤ جاؤ جا کر کے سب کو بولو سب کو بولو کی پرچار کرنے سنو سنو نتیانند سنو حریداز جا کر کے سب جگہ پرچار کرو ایسا بول رہے ہیں چتن اماؤ کو سب جیو کے درواز پر جاؤ تو نتیانند پر کو آشر چکیت ہے کہ کیسا بابا آدمی ہمیں مل گیا جو سب سے بڑے پرچار ہو گئے بھک لو وہاں جا کر کے سور گوار کے پاس وہاں پر جا کر کے پاس 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 چگہ نتیانند پاس ایسا تھوڑی بہت لیلہ آج ان کے بارے مہار رایش خط پر گی سنگو چا چا کوئی برشت ہی اپنے پیشت ہی عنہ سے پہنچھنا چکلیں حرکیشنا پراہو جی پراہو جی چھے گوہ سوا میین اوہ نکا کس پسٹک میں جو بھی سانگ بک ہوگی آپ کے پاس جو بھی سانگ بھول سب میں کس میں پربو جی کس میں سمجھ میں نہیں ساتھ گو سوامی آشتکم ساتھ گو سوامی آشتکم لکھیں گے پربو جی میرے پاس بیشنا پدا والی اس میں تو ہے نہیں نہیں اس میں ہوگا شریف ساتھ گو سوامی آشتکم ہوگا پربو جی کل میں نے کھو مان سے دیکھا پربو جی مجھے دکھا نہیں 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 کسی اور کو بولنا تو وہ پھر کریں گے گرگن پانڈ پربو جی ہے وہاں پر ہاں پربو جی ہے ہاں ٹھیک ہے پربو جی ٹھیک ہے پربو جی ہارے کشنا پربو جی ڈنڈ باپ اور پوری پرشن یا پھر کسی کہنا چاہتے ہیں آن میوٹ کر کے آپ بول سکتے ہیں ہارے کشنا پربو جی ہارے کشنا جو بھکت گریہست آشرم میں ہیں ان کو پتری پکش جب ہوتا ہے تو وہ جو نیم پتری پکش کے نیم ہوتے ہیں سامانی روح سے ان نیموں کا ہم کو پالن کرنا چاہیے جیسے کی دان اتیادی کرتے ہیں ترپن اتیادی کرتے ہیں جل اتیادی دیتے ہیں اور کئی لوگ گیا اتیادی جاتے ہیں دھام میں جا کر کے اس دان کرتے ہیں اپنے پتروں کو جل دیتے ہیں وہاں پر دان کرتے ہیں دان کا فل ان کو ارپیت کرتے ہیں تو یہ سب جو کچھ بھی رہتا ہے اگر ہم کو جہست آشرم میں ہیں تو ہم کو یہ سب کرنا چاہیے اسی لئے بھکت لوگ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کون کے ڈیوٹیز بھکت لوگ ہیں اس پتری پکش کے سمیں کئی بار کوئی مندر میں پسات کرا دیتے ہیں کچھ بھکت جو ہے اگر اترا شمتہ نہیں ہے تو کوئی ایک کھیر بنا کر کے لے آتے ہیں وہ کرا دیتے ہیں وہ بھشنوں کو بھزن کرا دینا یا پھر اگر جو گیا وارانسی دیادی یہ لوگ جاتے ہیں وہاں جا کر کے دان کرنے سے اس کا فل جو اناج ہے اس کا کئی لوگ ایک سال کا اناج دیتے ہیں تو یہ سب جو کچھ بھی پتری پکش میں کرنا چاہیے اپنے پتروں کے لئے آپ کے اگر کسی جو سمدنجی کا دھیان ہو گیا ہے تو بھکتوں کو کرنا چاہیے بھکت لوگ یہی کرتے ہیں کہ ویشنوں کو بھوجن کراتے ہیں اس سے پھر سب کچھ سمپرون ہو جاتا ہے کیونکہ بھگوان کا ڈائریکٹ مک تو اگر کوئی دن کی بھشنوں کو بچار دارہ تو سمپرون ہو جاتا ہے پھر اگر کسی کو آرسط ملے سب بھی کرنا چاہیے جیسے پتری پکش کچھ 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 آتی کچھ دن ہو جانیتیا دیا سب کچھ کرتے تو جل سر پرابو جی آپ نے بولا نا کی جل دینا وہ کیسے کرتے وہ بتانا تھی کرم کانڈ کے جو نیم ہوتے ہیں کیونکہ اب اتنے برامر تو سکون والے تو ہیں نہیں زیادہ تو جہاں بھی آتی بھران نسی ہے جو بھی تیرت ستھان ہوتے ہیں وہاں جب ہم جاتے تو بتاتے جو ویشنو طریقہ ہے سنکل کرنے کا دان کرنے کا وہ سب کیا جا سکتے جو بھی جو بھی پندیجی لوگ بھی 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 رکار سے کر لینا چاہیے ہمیں ملے گے نہیں نا اتنے کہاں ملے گی تو وہ لوگ جو بھی بتاتے ہیں پیتری فکش میں جیسے بھولتے ہیں کہ وہ آتے ہیں گرہن کر کاؤ ایک روپ میں آتے ہیں ایسے تو بھکتوں کا حسن ہوتا ان کے ساری پیریاں تر جاتی جو جرورت نہیں پھر بھی جو ایک دن ہوتا ہے وہ سب سب جو گوبال بٹ گوٹ سو نے اس کا بتایا ہے کبھی میں اس کے اوپر پیتری پکش کے اوپر سپیشل لیکچر کروں گا تو اس میں بتا ہوں میں دیکھتا ہوں پیتری پکش کے اگر کچھ ٹاک لے پھر اس میں ویشنو کا ایک ایک دان اور منتروں کا کیا کیا ہے شٹ میں یہ سب ستار سے لکھا ہوں تو اب اس کو یہ ہی پر ہم سواب کرتے ہیں اور کسی کا کمیٹ دو کسی 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 دن دو دند دن دو دو دان دن ہری کشنا پرابو جی دن باتنا ہری کشنا پرابو جی دن باتنا